موسیقی زندھ حکومت نے کرونا کی بگھرتی ہوئی صورت کے حال کے پیشن ایزر صوبے بھر میں لوگ ڈان نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا ہے جس میں صوبائی وزراء، طیبی ماہرین اور پی ایم اے کے نمائندے شامل ہوئے جبکہ ٹاسک فورس اجلاس میں پہلی بار سندھ اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بھی بلایا گیا تھا اس کے علاوہ ڈی جی رینجر سندھ اجلاس میں شامل ہوئے تھے ترجمان وزیراعلا سندھ کے مطابق حکومت نے صوبے بھر میں لوگ ڈان کا فیصلہ کیا ہے جس کا اطلاق آج سے آٹھ اگست تک ہوگا ترجمان کے مطابق آپ کو بتائیں کہ لوگ ڈان کے دوران صوبے کی تمام مارکیٹیں بند رہیں گی اور انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ کو بھی بند رکھا جائے گا جبکہ ایکسپورٹ، انڈریسٹری اور صوبے کے تمام میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ سرکاری دفاتر بھی بند کر دیے جائیں گے اور نیجی دفاتر کو بھی بند رکھا جائے گا جبکہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہوگی ترجمان کے مطابق جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کو اکتیس اگست کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی جبکہ سڑک پہ نظر آنے والے شخص کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جائے گا لوگ ڈاؤن اور پابندیوں کا اطلاق سندھ بھر میں ہوگا جس کا نوٹیفکیشن مہک میں داخلہ تفصیلات کے ساتھ جاری کرے گا سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ کرونا کی سطح کو نیچے لانے کے لیے فوری حل صرف لوگ ڈاؤن ہی ہے ان کے مطابق سندھ میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے وفاق کیا کہتا ہے ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے انہوں نے اسد عمر سے سوال کر ڈالا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کرونا کو روکنے کے لیے لانگ ڈاؤن ہل نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے ملک میں کرونا کی ایک اور نئی قسم بھی سامنے آگئی ہے جی آپ کو بتائیں کہ ایک اور نئی قسم سامنے آئی ہے پنجاب کے داروں حکومت لاہور میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے بعد کیلیفورنیا ایپسیلون وائرس کا خطرہ بھی سر اٹھانے لگا ہے لاہور میں جو کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کیلیفورنیا ایپسیلون وائرس کے کیسی سامنے آنے لگے ہیں اس سلسلے میں سیکرٹری صحت پنجاب سارا اسلام کا گناہ ہے کہ پنجاب میں اب تک 23 سیمپلز میں سے 5 میں کیلیفورنیا ایپسیلون کی تشخیص ہوئی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ملک میں کرونا کیزس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ صوبہ سن نے لگڈون کا مکمل اعلان کیا ہے لگڈون میں کونسا کاروبار کھلا رہے گا وزیرعالہ سن نے یہ بھی بتا دیا ہے وزیرعالہ سن مراد علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ ملک میں مکمل لگڈون نہیں ہوگا صرف مقصود شعبوں کو بند جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ نو دن سب نے مدد کی تو پھر صوبہ کھولنے کی طرف جائیں گے جبکہ ہم نے کچھ چیزیں کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا نو دن بعد یہ وبا ختم ہو جائے گی نہیں یہ وبا ختم نہیں ہوگی مگر ہمارے اسپتار چوک نہیں ہوں گے ٹاسک فورس نے مشکل مگر سود مند فیصلے کے ہیں انہوں نے کہا کہ لگڈون آج سے آٹھ اگز تک ہوگا اور نو اگز سے مختلف شعبے کھولنے کی طرف جائیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے شعبے کھولے رہیں گے صحت سے مطالق شعبے کھولے رہیں گے کریانہ بیکری سبزی اور گوشت کے دکانے شام 6 بجے تک کھولی ہوں گی تاہم ریٹیل کے تمام کاروبار بند رہیں گے وزیراعلا سندھ نے بتایا کہ ریسٹورانٹ سے صرف ڈیلیوری کی اجازت ہوگی بینک، ایکسپورٹ کے شعبے، بندلگاہ، پیٹرول پرمز اور سٹاک ایکسچینج کھولی رہے گی مزید ہوتل میں صرف ڈیلیوری کی اجازت ہوگی ڈیک اوے بھی نہیں ہوگا تو دوسری جانے مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ان سی او سی کے سربراہ، اسد عمر اور معاون خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کو فیصلوں سے اگاہ کیا ہے انہوں نے تعاون کے یقین دہانی بھی کروائی ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ رکا جائے ضروری ہے کہ اسپتالوں کی سہولت بڑھائی جائے جو کہ ہم کر رہے ہیں اس لوگڈان میں یہ ضروری بنائیں گے کہ کسی کی ویکسینیشن متاثر نہ ہو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکومت سندھ نے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث لوگڈان کا اعلان کیا ہے جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودری نے سندھ حکومت کے لوگڈان کے فیصلے پر ردعمل کا بھی اضحاد کیا ہے فواہ چودری کہتے ہیں کسی صوبے کو انفرادی فیصلے کی اجازت نہیں ہے ان سی او سی کی ہدایت کے بغیر اقدمات نہیں کرنے چاہیے جبکہ سندھ حکومت کے لوگڈان کے فیصلے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں